اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ تاب سناب تکھرے میرا چینل امکیس مزق فوریو آج میں آپ کے ساتھ اپنے جو ریال لائف ہے اس کے کچھ علامات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اپنے یوٹیوب چینل کے حوال سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کہاں سے اسٹار کیا اور کبھی یوٹیوب چینل اسٹار کیا اور کس طرح میرا چیزی یوٹیوب چینل مونٹائز ہویا یہاں پر کیا کیا چیزیں مجھے فیس کرنی پڑی اور سارا کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس لئے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ میرے اس چینل پہنے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر اور ساتھ میرے دیبلیکن کو پریس کر کے نوٹیشن حال پہ کر اور ویڈیو کوئی سے بھی اسکپ مت کیجئے گا میں نے یہ یوٹیوب چینل تقریباً ڈیٹھ سال پہلے سٹارٹ کیا تھا اور آج الحمدللہ میرا یوٹیوب چینل مونٹائز ہو چکا ہے اور اس ڈیر سال کے عرصے کے اندر مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی اور کافی ساری میں نے چیزیں اس کے سیکھی ہیں اور کافی ساری جو چیزیں مجھے نئیاتی تھی جب میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ کیا کیا چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یوٹیوب بننے کے لیے اچھا یوٹیوبر بننے کے لیے کس طرح آپ کو تھمیل وغیرہ پر محنت کرنی چاہے اور تحمل بنانا سکھا اور ویڈیوز کو ایڈٹ کرنا وہ بھی سکھا الحمدللہ آج یہ ساری چیزیں مجھے بہت اچھی طرح آتی ہیں یہ ساری چیزیں میں نے یوٹیوب سے سکھی ہیں اور یوٹیوبر میں نے کام کیا کافی سارے یوٹیوبر ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں تک کہ میں پانچ پانچ چھے چھے میں نے کام کرنے کے بعد ان کو کوئی کامیابی نہیں ملتی تو پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ میری ویڈیو دوستوں کے لئے کہ آپ مایوس نہ ہوں اللہ پر امید رکھیں آپ کا چینل انشاءاللہ ضرور منیٹراز ہوگا آپ میند جائے رکھیں آپ کی میند رائے گا نہیں جائے گی کیونکہ جب تب آپ کسی بھی کامیں ٹھوکر نہیں پاؤ گے تب تب آپ اس کامیں کامیابی نہیں پاؤ سکتے آپ جو یہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں پرائیٹ جوب کرتا ہوں یہاں پر میں کام کرتا ہوں کوئی میری اپنی جگہ نہیں ہے تو یہاں پر میں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا یہاں سے ہی اور یہاں پر ویڈیوز بغیرہ میں اپنی بنا لیتا ہوں اس لئے زیادہ تر میری ویڈیوز ہیں وہ آئیس اوہر پر ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی خاص جگہ نہیں ہے یہاں اچھا بیگراؤنڈ نہیں ہے یہاں پر اچھا ماول نہیں ہے تو یہاں پر ویڈیوز بنانا کافی مشکل ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیچھے آٹا چک کے لگے اس کا زیادہ تر شور ہوتا ہے اور پیچھے یہاں پر ایک روڈ بھی جا رہا ہے تو یہاں پر بھی تقریبا موٹر سینکلز یہاں رکشا بگر آتے جاتے ہیں تو اس کا بھی شور آتا ہے ویڈیوز کے اندر تو اس لئے ایک ویڈیوز کو بار بار بنانا پڑتا ہے کافی ساری مشکلاتیں پیش آتی ہیں اور یوٹیوب کے اندر بھی میں نے کافی ساری گلتیاں کی میرے مجھے خاص کوئی حساب نالج نہیں تھی یوٹیوب کے حوالے سے جس وجہ سے میرے یوٹیوب چینل پر دو تین تین بار سٹریک بیا چکے ہیں اور یہ جو کوپی رائٹر سٹریک ہوتے ہیں اس کے حوال سے کوئی چھکا سٹریک نہیں تھی کس طرح آتے ہیں یا کمیٹیلائی گائیڈائنس جو سٹریک ہو کیا ہوتے ہیں کس وجہ سے آتے ہیں اس کے حوال سے مجھے کوئی نالج نہیں تھی لیکن جب میں نے یہاں پر کام کیا اور گلتیاں کی تب مجھے اس چیز کا آپ بتا چلا کے کمیٹیلائی گائیڈائنس کیا ہوتا ہے اسٹریک بگرے کیا ہوتے ہیں اس سے آپ کو کس طرح بچنا اگر آ جاتا ہے تو اس کو کیسے ریمول کیا جاتا ہے یہ ساری کچھ بات ہیں یہاں پر یوٹیوب پر سیکھینے کو ملی اور جو چیز آپ دل سے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو آپ کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے میں نے کافی سارے اللہ پاک سے دعائیں بھی پانگیں کہ اللہ میں نے کافی ساری یوٹیوب پر میند کی ہے میری کافی ساری میند سے مجھے تقریباً ایک سال زیادہ ہو چکا تھا اور میرا یہ جو وچ ٹائم اور ایک ازار سبسکرائبر تھا وہ کمپلی نہیں ہو پارا تھا اس طرح میں نے اللہ تعالیٰ کو دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چکتا ہوں لیکن ابھی بھی ایک میرے ساتھ پیش آتا ہے کہ یہاں پر مجھے ویڈیوز بنانے میں کافی ساری مشکلات پیش آتی ہیں یہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کے لئے چار پانچ بار اس ویڈیو کو ریپیٹ کرنا پڑا ہے اس ویڈیو کو بنانے کے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پیچھے دکان ہے تو وہاں پر جانا پڑتا ہے تو بتا نہیں بھول جاتا ہوں کہ یہاں سے پاس سٹارٹ کی جائے کہاں پر ختم کی یہ دیکھیں یہ گاؤں کے نظارے ہیں یہاں پر یہ میں کام کرتا ہوں اس طرح یہ میرا ماحول ہے یہاں پر کتنی ویڈیو بنانا مشکل ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر یہ آٹا چکی یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا بھی زیادہ تار شور ہوتا ہے یہاں پر یہ کریانا کی سٹوری یہاں پر میں کام کرتا ہوں تو اس کے بھی زیادہ تار کسٹمر آتے رہتے ہیں کبھی کوئی بچہ کبھی کوئی بڑا آجاتا ہے تو اس وجہ سے بھی ویڈیو کو پوز کرنا پڑتا ہے یہاں پھر ویڈیو کو دوبارہ سے بنانا پڑتا ہے اور اس کے باوجود بھی میں نے اپنی احمد نہیں آئی اور میں نے یوٹیو پر کام جائے رکھا اور الحمدلہ آج میں نے یوٹیو پر کام جائے پا لی ہے اور میری یہ ویڈیو آپ کو کس طرح کیسی لگی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں نہ اور دوستوں سے شیئر بھی لازمی کہنا ملتے ہیں کیسے نیکس ڈیوئیم تب تک اللہ حافظ